اسلام علیکم دوستو امید ہے خیروعافیت سے ہوں گے اور پروفیٹ کے اندر ٹریڈنگ کریں گے ایسا جی سیشن ٹریڈنگ کے ایک وارٹ آف پارٹ کے اوپر بات کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے پارٹ ٹو پارٹ ٹری پارٹ فور یعنی اس کے سیشن جیسے سے میں خود ٹریڈنگ کرتا رہا ہوں ٹریڈز لگاتا جاؤں اس کے سیشن جو ہیں وہ آپ کو دیتا رہا ہوں پارٹ فائی فارٹ سکس بھی آتا رہے اور آپ لوگ ٹریڈنگ جو ہے وہ کرتے رہو سیکھتے رہو اس سے لرننگ کرتے رہو پانچ بجے تقریبا پانچ بجے کے قریب جو ہے وہ سیشن اوپن ہوئے لندن کا پاکستانی پانچ بجے کے قریب تقریبا جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ اس سے سنتالیس منٹ پہلے ٹھیک ہے سیشن ریکارڈ ہوئے مارکیٹ کے اندر پھر بیٹھا تھا سوچا اب جو نالج ہوتا ہے نا پلینڈ نالج لائک میں پروپر تیاری کر کے آ کے گائیڈ کر رہوں وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے رٹا رٹائے مین مین چیزیں جو ہوتا ہے یک دم کہ آپ خود انالیسز کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ خود انالیسز کر رہے ہو اور یک دم آپ جو ہے وہ لوگوں کو وہ انالیسز دکھاؤ اور آپ کے سوچ رہے ہو لوگوں کو بتاؤ اس سے کیا ہوگا لوگ پھر اپنے انالیسز کرنا سیکھیں گے ہم لوگوں نے جب چارٹ کے انالیسز کرنا ہے تو بلکل بچہ بن جانا ہے ٹھیک ہے بلکل بی بی بن کے انالیسز کرنا ہے اس کی ریزن کے ہم نے پرو نہیں بننا ٹھیک ہے ہم نے پرو بننے کی کوشش بلکل بھی نہیں کرنی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم بلکل ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہم بیسک چیزیں چینلز اس طرح کی بیسک چیزوں کے اوپر کام کریں گے اب سیشن ٹریڈنگ کے اندر جو ٹائم ہوتا ہے جتنا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ زیادہ زیادہ چھوٹے ٹائم فریمز کے اوپر ایم پندرہ ایم تیس کے اوپر کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں کیونکہ اس کو سیشن اوپن ہونے سے پہلے اس مارکیٹ کو اس پیر کو دیکھ رہا تھا تو ایچ فور کے اندر تو تھا سیٹ اپ ایک بائی کا لیکن مارکیٹ جو اب کافی بائی جا چکی تھی ایچ وان میں دیکھا تو مجھے کچھ اتنا خاص اچھا سیٹ اپ نظر نہیں آیا اور ایچ وان کے اندر ٹریڈ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر سیشن ٹریڈنگ کر رہا ہوں تو ایم پندرہ کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز دیکھوں کوئی نہ کوئی چیز مجھے چھوٹی سی ایم پندرہ کے اوپر دیکھیں اب جب میں انالیسز کرنے آئے تھا سب سے پہلے میں میں نے کیا کیا ٹرینڈ لینڈ رو کرنے کی کوشش کی جی بی بی یو ایس ڈی دکھاتا ہوں میں نے جی بی بی یو ایس ڈی کے اوپر اور میں نے لائیو ٹریڈز بھی لیں ہیں ٹھیک ہے میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کا ویڈیو کا ریزلٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہاں سار نے ٹریڈز لی تھی ان کا کیا ریزلٹ ہے تو میں نے ٹرینڈ لینڈ رو کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے آہ لائک مجھے کوئی کوئی یہاں پہ سیٹ اپ مل جائے اور ابھی بھی میں انیلسس کر رہا تھا اور ساتھ ہی میں نے سوچا کہ ویڈیو بھی ہو جائے تاکہ تھوڑا سا ٹرینڈ لینڈ پروپر کوئی انگل نہیں بنا رہی ہے آپ کے سامنے یہ میں نے لگائی ہے اور اس کے علاوہ ایم تیس کے اوپر دیکھ لیتا ہوں ایم تیس کے اوپر انگل تو بن رہا لیکن مارکیٹ نے ابھی اس انگل کو ٹچ نہیں کیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مجھے کوئی خاص انٹری ایم تیس کے اوپر بھی نہیں ملی لیکن جب میں ایم پندرہ کے اوپر آیا نا اور اس ٹرینڈ لین کو میں نے یہاں سے کیا کیا ریموو کیا اور میں نے یہ غور کی کہ یہ کیا چیز ہے تو مجھے ایک سائیڈ وی ٹرینڈ نظر آنا شروع ہو گیا سائیڈ وی ٹرینڈ بھی بن جاتا یہ اور سلائٹلی تو اسی اگر آپ اس طرح ٹرینڈ لین لگائیں تو وہ ٹرینڈ لین بھی بن جاتا یہ خیر اتنا ہم لوگ جب ہمیں سائیڈ وی ٹرینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم سائیڈ وی ٹرینڈ کو مارک کرتے ہیں اور خاص کر کے بریک آؤٹس جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں اور چھوٹے چھوٹے لیول ایم پندرہ پہ بڑے کام دے جاتے ہیں لیکن ایچوان کا چھوٹا مائنر لیول ہوگا تو ایم پندرہ پہ کام کر جائے گا تو میں نے کہا کیا یہاں پہ ایک سپورٹ یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ابھی چل دی رہی ہے مارکیٹ اور میں نے ٹرینڈ لے لی ہے جی بی پی یو ایس ڈی ٹرینڈ کی سپیس پہ لی ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں ٹرینڈ کا میں آپ کو بما سکرین شاٹ بھی دوں گا کہ ہاں میں نے ٹرینڈ اس بیس پہ اس طرح اس طرح اس طریقے سے میں نے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرینڈ لی ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ بھی میں آپ کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دوں گا ابھی یہاں پہ آپ تھوڑا سا اگر گھوڑ سے دیکھیں گے تھوڑا سا گھوڑ سے دیکھیں گے تو مارکیٹ اپورڈ جو ہے ایک تو اگر سپلائی ڈیمانڈ کا میتھڈ آتا تو مارکیٹ کے پاس اوپر ایک سپلائی کا لیول بھی تھا یہ ٹھیک ہے ایم تیس کی سپلائی ہے بڑی پیاری اور اتھر سے مارکیٹ نے بھی ریجیکشن جو ہے وہ لی تھی بٹ وہ کیونکہ پرانی ہو چکی ہے ابھی ہمارے کام کی چیز نہیں ہے تو ہم اس کو چھیڑتے نہیں ہیں ابھی ہمارے کام کی چیز یہ تھی کہ مارکیٹ پاسٹ افال یہاں سے drop this drop بنا کے نیچے گری liquidity grab کی ڈاؤن چلے گی یہ تو پاسٹ ہو گیا فیچر میں کیا کریں میں بالکل سپل کرنا ہی کوشش کرتا ہوں کچھ ورڈز مشکل نکل جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اب تمام جب آپ کورس کریں گے تو آپ کو کچھ چیزیں سمجھائیں گی میں کوشش کروں simply explain کروں اب کیا ہوا مارکیٹ نے breakout دے دیا بٹ کوئی session وغیرہ open نہیں تھا مارکیٹ نے breakout دیا تو اب ہم کچھ کر تو سکتے نہیں ہے کوئی session open نہیں تھا اگر session trading کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا مارکیٹ واپس جانے لگی breakout کے بعد مارکیٹ نہ خوڑا سفیل جا کے retest کرنے کے لیے واپس جانا شروع ہو گئی ابھی اگلی آپ سنیے گا بات میری پوری یہ دیکھیں یہ مارکیٹ نے retest کیا اب ہم چارٹ کھوڑ رہے ہیں تقریبا ایم پندرہ کا تو ابھی session open ہوئے ہے تقریبا پینتالیس منٹ یعنی تین کینڈل جو ہیں وہ session open ہونے کے بعد بنی ہے یعنی یہ یہ اور یہ تیسری ابھی چوتھی بھی بن جائے گی ٹھیک ہے یہ والی یہ والی یہ والی یعنی جس session open ہوا تو مارکیٹ یہاں بھی تھی ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا میں نے دیکھا retest ہو گیا مارکیٹ نے یہاں بھی بیری شرامی بھی بنا دیا آپ وہ سے دیکھ سکتے ہیں double candlestick pattern اگر single آتے ہیں تو single دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں shooting star بھی available ہے dual آپ کو پڑھائیں میں میں نے تو dual دیکھا تو میں نے کیا کیا چک کر کے یہاں پہ ایک entry place کی standard lot کے ساتھ میں آپ کو اس کا result شیئر کروں گا جہاں پہ اس کے اس کے اوپر میں نے ایک excel place کیا and then میں نے نیچے ٹی پی place کر دی اب میں ٹی پی کہاں تک لوں گا میں اس کے previous جہاں تک یہ مارکیٹ کہی ہے یہاں تک یہ ٹی پی لینے کوشش کروں گا اور ٹی پی تو میں کوشش کرتا ہوں بڑی لگا ہوں لیکن میں trailing کر دوں گا جب میری trade profit میں آجے گی اور ابھی میری trade profit کے اندر چل دی ہے میں نے trailing کر دیا جیسی ویڈیو انڈ ہوگی میں trailing کر دوں گا میری entry point تقریباً یہ ہے اور میں جیسے مارکیٹ تھوڑا نیچے جاتی ہے اس تک آتی ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ trailing stop لگا دوں پھر مارکیٹ مزید نیچے جائے گی میں trailing stop اپنا move کرتا روں گا کرتا روں گا کرتا روں گا اور میں اس طرح one by six one by seven ریشو کے ساتھ trade دوں گا سیشن دیکھ لیں یہ timing دیکھ لیں ابھی نیو یور کو لندن دونوں سیشن کا overlap ہے ٹھیک ہے overlap کے بارے میں نے already آپ کو بتایا ہے کہ overlap کیا ہوتا ہے اور اس کا میں screenshot لگا دوں گا آپ کو جو میں نے trades لی profit کا screenshot بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ share ہوتا ہے اب اچھو اس کے علاوہ مجھے core entry ملی M15 کیونکہ دیکھو چھوٹا time frame جتنا آپ چھوٹے time frame کیوں پر آوگے اتنا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کام کرنے میں کام کو سمجھنے میں کام کی جو نویت ہے اس کو سمجھنے میں اور خاص کر کے job holders افراد جو job کرتے ہیں نوکریان کرتے ہیں اور salary کے اوپر گزارہ کر رہے ہیں ان افراد کے لیے ہماری price action کی classes clear ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے ہماری جو session trading کی چھوٹا سا ایک short course ہے اس کی اوپر اگر آپ proper آپ نے classes دلی ہو تو میرے خیال میں آپ automatically کمیاب ہو سکتا ہے اب بچو یہاں پہ اب میں انٹری لینے کا اگین سوچوں گا کیونکہ UST cad کے اندر بھی مجھے کچھ نے کچھ setup مل رہا ہے دونوں میں سے ایک sl ہو جائے گا میں risk and world ratio one by three رکھوں گا i will share result یہ دیکھیں میں long term hold بھی کر لیتا ہوں بہت کا trailing stop لگاتا ہوں نا ٹی پی نہیں لگاتا یعنی کہ اپنے sl move کر لیتا ہوں اب یہ دیکھو یہ مجھے sideways trend مل گیا m15 کے time frame میں اور تب کب ملا gPP UST کا مجھے sideways trend تب ملا جب overlap تھا ایورپین سیشن کا لندن سیشن کا اور نیو یورک سیشن کا UST cad کا مجھے overlap مل گیا کیونکہ نیو یورک سیشن ہے ڈالر کا جو سیشن ہے وہ ابھی ابھی open ہوا ہے ابھی تو گھنٹہ ہو گیا پانچ سات منٹ سے ہم ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اب یہاں پہ میں نے کیا دیکھا یہاں پہ میں نے ایک sideways trend ڈھون لیا اگر مجھے کوئی trend چھوٹی مل جاتی کو سپلائن ڈیمانڈ مل جاتی کوئی اور آپ کو structure مل جاتا اور اب یہ دیکھیں یہاں پہ مارکیٹ نے breakout کیا جب سیشن اوپن ہوگا نا تو اس وقت مارکیٹ نے breakout نہیں کیا تھا میرے سامنے سیشن اوپن ہونے کے بعد مارکیٹ نے یہ breakout دیا اور میں نے trade اس کینڈل کے اوپر لیا اور میں ٹی پی جو ہے وہ next یہاں پہ ایک supply کا level بنتا ہے یہاں پہ مارکیٹ liquidity grab لیتی ہے تو میں اپنا take profit یہاں پہ رکھوں گا اور training start کی strategy کا استعمال کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا ٹھیک ہے یعنی میری trade جب profit میں آ جائے گی تو میں اپنا SL جو کہ یہاں پہ لگایا ہوئے وہ یہاں پہ کروں گا اور مارکیٹ اوپر جاتی جائے گی میں اپنا SL move کرتا رہوں گا ان کیس مارکیٹ ریورس ہو جاتی ہے تو میجھے loss نہیں ہوگا بلکہ مجھے تھوڑا ہی سی لیکن profit ہوگا اور میں trades کو close کروں گا ابھی تک ابھی حالی یہ situation میں میری trade کو ساتھ ستہ ڈالر profit میں چل رہی ہے میرا کوئی ہے چانس کہ دو ایک سوڈ ڈالر میں session trading سے اٹھا لوں میں لیے کافی ہیں بڑی lot بھی اس لیے لگائی ہے کیونکہ میں کافی profit کر چکا ہوں risk لے لے کے میں risk لے سکتا ہوں کیونکہ profit پڑا ہوا ہے profit کو risk پہ لے کے profit کر لیں گے یہ نہیں کہ equity risk پہ لوں گا میں نے standard lot اس لیے لگائی ہے کیونکہ میں profit کے اندر ہوں تو میں اپنا آدھا profit پانچ سات پرسنٹ profit risk پہ لگا کے trade لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھو simple supporter existence ہے اس کے اندر کوئی game نہیں ہے اور میں اگر ابھی دکھا سکتا ہوتا تو میں آپ کو live trades بھی اپنی جو ہے وہ show کر دیتا کیونکہ میں ابھی at the moment جو ہے وہ اچھا خاصہ مجھے لگتا ہے کہ دس پندرہ منٹ ایک دو candle زور بنی تو میرے والا target تو پورا جائے گا میری جو جی بی بی UST کی trade ہے وہ almost 80 85 90 کے profit کی گیج میں چل رہی ہے UST care تھوڑا pump کر جاتا ہے اور سات بجے news بھی ہے positive آ جاتی ہے کیونکہ میں تو profit میں ہوں میں نے تو trailing stop لگا لیا news positive کیونکہ news ہے نا اگر آپ دیکھیں تو session کے اندر news بھی ہے اس لیے trailing stop بہت ضرور رہی ہے اگر trailing stop نہیں پتا تو what is trailing stop بھائی ویڈیو سرچ کریں لگ جاتا ہے اور ایک اور چیز لوگ کہتے ہیں cultural fx کی ایپ کے اندر trailing stop نہیں لگتا تو بچوں وہاں پہ کرنا کیا ہوتا ہے setting میں جا کے trade from chart کو open کرنا ہوتا ہے on کرنا ہوتا ہے اور جو آپ نے sltp already لگایا ہوئے نا chart میں cross option آتا ہے اس پہ cross پہ click کر کے آپ پہلے sltp کو remove کر لیں اور دوبارہ لگا لیں اور یہ آپ multiple times جو ہے وہ کر سکتے ہیں alert بھی create کر سکتے ہیں like alert کا مطلب ہوتا ہے مجھے نا breakout کیونکہ میں ایک ویڈیو ڈھا رہا تھا چینل پہ ہی تو میں نے alert create کر دی کہ اس پر مارکیٹ ہے تو مجھے alert کرنا تو اب نے مجھے alert کیا کہ سب جو ہے وہ بھائی آگی ہے مارکیٹ اس پر پہ اب جا کے چارٹ کو دیکھ رہو تو جلدی سے میں نے پھر اپنی کمپیوٹر کے اوپر پی سی کے اوپر چارٹ کو اپن کیا اور analysis کرنے جو ہے وہ سٹارٹ کریں تو آج کے لیے اتنی hopes ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند مجھے لگتا ہے کہ جو بندہ یہ گورت دیکھے گا انشاءاللہ اللہ وہ فاریکس کے اندر کبھی بھی لاز نہیں کرے گا دعا میں یاد رکھیں گے اللہ استato� سلام سلام